اسلام علیکم سوڈنس اس لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے سیکس دیٹرمینیشن آف پلانٹس کے بارے میں پلانٹس جو ہے وہ سیکچال سچویشنز کئی طرح کی دکھاتے ہیں مثال کے طور پر جنگو جو ہے یہ ڈائی ایشیس ہے اس پلانٹ میں سیپریٹ آپ کو سیکسز ملیں گی میل پلانٹس پروڈیوز فلارز وید اونلی سٹیمنز این فیمیل پلانٹس پروڈیوز فلارز وید اونلی کارپل سٹیمن جو ہے وہ میل پارٹ ہے اور کارپل جو ہے وہ فیمیل پارٹ ہے تو دونوں طرح کے جو پودے ہیں اس میں میل جو ہے وہ سٹیمنز پیدا کرے گا صرف اور جو فیمیل پلانٹ ہے وہ صرف اس طرح کے پھول پیدا کرے گا جس میں کارپل ہوگا سم ڈائی ایشیس پلانٹس ہے وہ ڈیفرنس آف سیکس پروڈیوز بیٹوین دا سیکسز کچھ ایسی پلانٹس ہوتی ہیں جو کہ ڈائی ایشیس ہوتی ہیں جس میں میل اور فیمیل اگر آپ کو الگ نظر رہیں گے اورگنزم سے میری مرادی ہے کہ میل اور فیمیل پارٹ آپ کو پلانٹ میں الگ نظر رہے گا اور ان میں سیکس کھوموسومز کا بھی ڈیفرنس ہوگا ہے ان میں بھی جیسے کہ ہم نے ہیمن بینز میں پڑھا تھا ایکس وائی سسٹم ان میں بھی یہ ہی ہوگا دیس پلانٹس ٹپکلی ایکزیبیٹ این ایکس کھوموسوم آٹوسوم بیلنس سسٹم فور سیکس دیرمینیشن تو ان میں بھی ایکس کھوموسوم کے ساتھ ساتھ آٹوسومز جو ہیں ان کا بھی بیلنس ضروری ہے سیکس دیرمینیشن کے لیے مینی ادھر سیکس دیرمینیشن میکنیزمز اور آنسو سین ان ڈائیشیس پلانٹس بہت سارے ڈائیشیس پلانٹس ایسے ہیں جن میں آپ کو میل اور فیمیل الگ الگ پارٹس الگ الگ پودوں میں نظر آئیں گے لیکن ان کے اندھر سیکس دیرمینیشن کے میکنیزم مکتلیف ہیں کورنز نے 1907 میں ڈسکورر کیا تھا پولنز پلانٹس ایسے ہیں جو پولن بنتا ہے ان کے اندر پولن گرینز کے اندر وہ بھی سیکس دیرمینی ہو سکتا ہے all eggs are of one type مثال کے طور پر جو eggs بنے گے وہ سب ایک جیسے ہوں گے پولنز اوپ دو ٹو ٹائپس آر پروڈیوز این ایکوال نمبر دو طرح کے پولنز بنتے ہیں دو الگ جیسے ہوتے ہیں اور ایکوال نمبر میں بنتے ہیں one kind of pollen after fertilizing the egg produces male plant whereas the other kind of pollen after fertilization produces female plant تو دونوں میں سے ایک پولن جائے وہ male plant پیدا کر سکتا ہے اور دوسرا پولن اگر کیوز کرے گا تو وہ female plant جائے وہ پیدا کر سکتا ہے اب یہاں پر آپ کو کراس کر کے دکھائے گیا ہے male کا capital A small A female جائے وہ small A small A female جائے وہ homogomatic ہے male جائے وہ heterogomatic ہے male دو طرح کے سکوم پیدا کر سکتا ہے یعنی یہاں ہم اس کو پولن میں دیکھ رہے ہیں اور female جائے وہ ایک ہی طرح کا ایک پیدا کر سکتی ہے تو جب capital A small A کے ساتھ ملے گا تو male plant بنے گا اور جب small A male کے طرف سے آئے گا اور female کے small A کے ساتھ ملے گا تو female جو پودا ہے وہ پیدا ہوگا many species of the eukaryotic microorganisms like yeast do not have sex chromosome yeast جسے آپ کمیر کے نام سے جانتے ہیں یہ eukaryotic organism ہے microscopic ہے اس میں وہ sex chromosome آپ کو رضا نہیں آئیں گے these depend on genic system for determination of sex تو انہیں ایک genic system پیدا جاتا ہے جو کہ sex کو determine کر دیا in this system the sexes are specified by simple allelic references at a small number of gene loci for example A and alpha are the two mating types sexes of yeast controlled by M.A.T.A. and M.A.T. alpha alleles تو ان کے اندر مختلف alleles ہیں جو جو ہے وہ gene lociper پائے جاتے ہیں ایک کو small A اور ایک کو alpha کہا جاتے ہیں انہیں mating types consider کیا جاتے ہیں یہ M.A.T. small A اور M.A.T. alpha alleles کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو sex determination کا mechanism ہے وہ ہوتے ہیں sex linkage sex linkage drosophila میں بھی پائے جاتا ہے Thomas Hunt Morgan نے explain کیا تھا 1910 میں اور اس کے بارے میں انہوں نے تجربات سے ثابت بھی کیا اس کو chromosome theory of inheritance کی اور اس کے بعد sex linkage کو drosophila میں بتایا drosophila is a very useful organism for genetic studies for many reasons Thomas Hunt Morgan نے اپنے بہت سارے جو phenomenon تھے جو تجربات تھے وہ drosophila پر کیے تھے اور اس کے اوپر تجربات کرنا بہت ساری باتوں کی وجہ سے اس سے آسان ہے The tiny fly is often seen hovering over the rotten fruits اکثر اس کو پھلوں کے اوپر جو گلے سڑے پھال ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کو اڑتے میں دیکھا گیا ہے It can be easily collected and cultured on mashed banana اس کو ایک تو یہ کہ آرام سے پکڑا جا سکتا ہے اس کو بنانا mash کر کے تو لیبورٹری کے اندر رکھ کر اس کے اوپر گروک رہا جا سکتا ہے It does not need large spacious cages اس کے لئے زیادہ بڑے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ بڑے پنجروں کی ضرورت نہیں ہوتی It lives happily in the ordinary glass bottles of jams and marmelades آپ جو جیم کھاتے ہیں اور marmelades جو آپ کھاتے ہیں برڈ پر لگا کر اس کی خالی جو شیشیاں ہوتی ہیں اس میں اس کو آرام سے کٹا کیا جا سکتا ہے اگر بنانا mash کر کے اس میں رکھ دیا جائے تو یہ خود اس کے پر آکے گروہ کرنے لگتی ہے کیونکہ بنانا جو میش کر کے ہم رکھتے ہیں اس کے پر ہیسٹ خمیر گروہ کرنا شروع ہو جاتا ہے جلدی تو یہ اس ہیسٹ کو آکے کھاتی ہے اور اس وجہ سے ہم اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں male and female drosophila show sexual dimorphism بلکہ صحیح بات ہے اگر male اور female organism بظاہر دیکھنے میں بھی الگ نظر آئیں اور ان کی morph ان کی شکل بظاہر دیکھنے میں بھی الگ نظر آئیں تو اسے sexual dimorphism کہتے ہیں تو باہر سے بھی دیکھنے سے آپ کو پتا چل سکتے ہیں کہ یہ male drosophila یا یہ female drosophila male is smaller in size with black rounded abdomen and female is larger with pointed abdomen male is small in size مکھی اس کا abdominal region راؤنڈ ہوگا پیچھے سے اور کالے رنکی ہوگی female size میں بڑھی ہوگی اس کا abdomen pointed ہوگا male has sex coms on front legs male کی جو اگلی ٹانگیں اس میں ایک مقصود structure پایا جاتا ہے جسے sex coms اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو پتا چل سکتا ہے کہ یہ male drosophila مکھی drosophila has a generation time of just two weeks یہ اپنی جو نسل ہے وہ دو ہفتوں کے اندر پیدا کر لیتی ہے it plays a large number of eggs بہت زیادہ بڑی تعداد میں انڈے دیتی ہے اور ان میں سے زیادہ تر تعداد میں fertile offspring پیدا ہوتے ہیں sterility کام ہوتی ہے many generations can be raised in a relatively short time اس کا مطلب ہے کہ تجربات کرنے کے لیے اگر ہمیں زیادہ سارے organism چاہیے تو کم وقت میں ہم دے سارے organism جو ہیں اس کے نسلیں جو ہیں وہ اکٹھی کر سکتے ہیں drosophila is perfectly suited for genetic studies تو یہ genetic studies کے لیے بھی بڑی اچھی ہے it shows fairly large number of distinct contrasting characters یہ بھی contrasting characters دکھاتی ہے جیسے کہ ہم نے پی پلانٹ میں دیکھے تھے مارگن اور ان کے کولیگز نے inheritance جو ہے وہ study کی drosophila کے اوپر انہوں نے اس کی 85 traits کو دیکھا اس کے لاروی جو تھے وہ ڈیسیکشن کرنے کے لیے بڑے اچھے تھے اور ان میں پولیٹین کروموسوم پایا جاتا ہے جو تھوڑا سا بڑے سائز کا کروموسوم ہوتا ہے جو جنیٹک سٹڈیز ہیں اور جو کروموسوم کی سٹڈیز ہیں اس کو اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے اگر تو drosophila جو ملینو گیسٹر فروٹ فلائے اس کو یوز کیا جائیں اس کے لاروی بھی کیونکہ اس کے لاروی ہیں ان کے سلائیوری گلینڈ میں مقصود جائنٹ کروموسوم پایا جاتے ہیں جن کے نیوکلیس بھی ویزیبل ہوتے ہیں اور جن کے اوپر بینڈنگ پیٹرن ہوتا ہے اور انہیں پولیٹین کروموسوم کہتے ہیں اس پارٹ آف یومن جینوم پروجیکٹ انسانوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو انسان کی بہتری کے لئے استعمال کریں اس میں سے ایک ایمپورٹنٹ پروجیکٹ تھا یومن جینوم پروجیکٹ جس میں جتنے بھی جین جو ان کو سٹڈی کیا جاتا ہے کروموسوم کی میپنگ کی جاتی ہے تو drosophila کے بھی پورے جو جین ہیں اور ان کی جو ترتیب ہیں ان سب کو دیکھ لیا گیا جسے ہم کہتے ہیں انٹائر جینوم اور اس کی سیکونسنگ کرنا کہ یہ کس ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور ان کا کس طرح کا سٹرکچر ہے اب مورگن نے کیا کیا drosophila کو اکٹھا کیا ان کے ٹریٹس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ قدرتی طور پر جو drosophila پائے جاتی ہے ان میں کیا رنگ ہے اور کس طرح کی ان کی کریکٹر ہوئے ہیں تو نارمل جو فروٹ فلائی ہے اس کو ہم وائلڈ ٹائپ کہتے ہیں وائلڈ ٹائپ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ دو مکھیاں بنی ہوئی ہیں ریڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھی تھوڑی بڑی ہے اس کا جو ابڈومن ہے وہ پیچھے سے پوائنٹڈ ہے اور یہاں آپ میل مکھی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گلی ٹانگوں پر گچھا نوما سٹرکچر ہے جسے سیکس کام ہم کہتے ہیں اس کا ابڈومن پیچھے سے راؤنڈ ہے اور بالکل کالا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سٹرکچر ہیں یہ کریکٹر ہیں کہ اگر ہم ان کو یاد رکھیں تو ہم بڑے ہی آرام سے دونوں مکھیوں کے سامنے آنے پر دونوں کو ایک دوسرے سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اب مینڈل نے دیکھا کہ ان کو کچھ مکھیاں ریڈ آنکھوں والی ہی نظر آئی تھی جو کہ وائل ٹائپ ہیں لیکن ان کو ایک سفید آنکھوں والی میل مکھی ملی جو کہ ان کو پہلے observe ان کو نہیں ہوئی تھی One of his co-workers Calvin Bridges observed an unusual white eye mutant male fly تو ان کو ایک سفید آنکھ والی میل مکھی معلوم ہوئی Morgan mated this white eyed male with a wild type red eyed female and all 1,237 offsprings of this cross head red eyes تو ان کو جو 1,237 نئی مکھیاں ان کے آپس میں reproduction کرنے کے نتیجے میں ملیں ان سب کی آنکھیں red تھی تو مینڈل نے اس سے یہ ثابت تو کر لیا کہ red آنکھوں کا جو جین ہے وہ dominant ہے یعنی red آنکھیں dominant جین کی وجہ سے ہوتی ہیں